بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے حاضر ہیں بہت سارے ٹوپکس لیے بہت سارے ٹوپکس کا تجزیہ لے کر آپ کے سامنے پیش ہیں اس سے پہلے کہ میں پروپر ٹوپک کی طرف جاؤں اور پروپر شو کا آغاز کروں میں اپنے پینلسٹ کا تعرف کرواؤں گی پریگیڈی ریٹائر فاروک عمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنالسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنریش شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں دونوں سے ان کا تجزیہ پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھیں گے کہ پاکستان نے آخر کیا بھیجا پاکستان نے بھیجا ایران کو چھے نکاتی خط جس کے اندر چھے چیزوں کی نمان کی گئی ہے اور یہ تمام ڈیمانڈ بھارتی ایجنٹ کے حوالے سے ہیں یہ اس ایجنٹ کے حوالے سے ہیں جو کہ چاہ بہار پر جیولری زیورات کا تاجر بن کر رہا اور اس کا ساتھی بھی ایک اور روکا ایجنٹ اسی طریقے سے تاجر بن کر رہا فاروک صاحب ہم لوگوں نے چھے نکاتی خط تو بھیج دیا ڈیمانڈ بھی کر دی انڈیا کو بھی بتا دیا کان کانسلر ارسائی نہیں دیں گے ہوگا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلی بات دو یہ کہ آپ روک ایجنٹ نہ کہیں آپ کہیں روک دہشتگرد کیونکہ ایجنٹ اور دہشتگرد میں بھی بہت فرق ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاکستانی حکام نے کہہ دیا کہ صرف اور صرف ایجنٹ نہیں ہے دہشتگرد بھی ہے دہشتگرد پورے کراچی میں بلوچستان میں وغیرہ وغیرہ یہ سب دہشتگرد کی کاروائیوں میں ان کا بڑا رول تھا لیکن دیکھیں پاکستانی حکومت نے تو چلیں ایرانین گورنمنٹ کو یہ چھے نکاتی لیٹر بھیج دیا کہ یہ آپ مارسنگ تیلیجنس شیرنگ کریں روک کے معاملات میں کوپریٹ کریں یہ سمام چیزیں لیکن میں سمعت تو زیادہ امپورٹنٹ وہ جو پریس سلیز کہیں یا جو ایرانین ایمبیسی اسلام آباد نے جو اپنا کل جاری کیا ہے بیان اس میں انہوں نے بڑی اہم بات کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں یا ادھرودر یہ کوئی ایسی باتیں کی جاری ہیں جو کہ انڈگنی فائیڈ ہیں جو پاکستان اور ایران کے تعلقات پر نیگٹیو ایمپیکٹ کر سکتی ہیں تو میں سمعت تو انہوں نے وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے انہی کا پاکستان میں کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ایران اور پاکستان کا تعلقات خراب ہوں ہم سب ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایران اور پاکستان ہم ہمارے ہسٹوریکل تعلقات ہیں ٹرڈیشنل تعلقات ہم نیبر ہیں اور ہم نے ہمارے تعلقات مثالی ہونی چاہیے لیکن انہی کا بات یہ ہے with all respect to our ایرانی brothers میں تو خود بہت بڑا اپنا سپورٹ پاک ایران کے اچھے تعلقات کے پاکستانی اس وقت نہ صرف تھوڑے غصے میں ہیں بلکہ وہ تھوڑے سے upset بھی ہے اور وہ hurt feel کر رہے ہیں ہم نے کبھی ایران کے سلامتی کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں سوچی یہ کیسے ہو گیا پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ایران کی سرزمین سے رون اتنا بڑا پاکستان کے دونوں بارڈر جو ہیں پاک افغان بارڈر پر کشیدگی ہے پاک بھارت جو بارڈر ہے اس کے اوپر بھی ہمیں اپنی فورسز رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ جو تیسرا بارڈر ہے پاک ایران بارڈر اگر یہاں ایک نیا محاذ شروع ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی پاکستان کے دورے پہ آئے تھے حسن روحانی جو صدر ہیں ایران کے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے اور ایران کی سلامتی پاکستان کی سلامتی ہے پچھلے ستر سال سے ایران کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا پاکستان کا بڑا جس میں کشیدگی کی لیکن اب جو یہ شکایات ض کورانہ کشیدگی جو پاکستان میں رہی ہے اس میں اس کے بعض لنکس بعض لوگ جو ایران سے ملاتے تھے اب فورن آفیس نے کیا کہا فورن آفیس نے کہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ جاسوس نہیں یہ دہشتگرد ہے اس نے بندے مارے ہیں پاکستان کے اس نے دہشتگردی کی وارداتیں کی ہیں ان وارداتوں کو جن کو انٹرنیشنلات جو ہے اس کے خلاف کاروائی کو تسلیم کرتا ہے آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ یہ بندہ کن لوگوں سے ملتا رہا ہے کتنا عرصہ اس کا قیام رہا ہے کیا اس کی یہاں اصروفیات تھیں اس کا نیٹ ورک کیا کرتا ہے یہ جسٹیفائیڈ کوئیسٹنز ہیں کوئی بندہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر ایک فرقہ ورانہ نیت کے ساتھ پراپوگنڈا کرتا ہے تو اس کی مزمت کی جانی چاہیے لیکن جب پاکستان کا فورن آفیس یہ بات مانگتا ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ ایران نے ہائیسٹ لیول پہ یہ یقین دہانی پاکستان کو کرا دی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے خلاف ایران کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی لیکن امپورٹن چیز نہیں کہی ہے کہ ایرانین سپوکسمن نے اسلام بات سے کہا لیکن ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کا بارڈر جو ہے یہ دراصل ایک بارڈر آف پیس این فرشیب یعنی کہ امن اور دوستی کا بارڈر ہے لیکن میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایران پہ ایک ذمہ داری بنتی ہے اور وہ یہ جو تنویر صاحب نے کہا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ایران کی سیکیورٹی اور پاکستان کی سیکیورٹی یہ آپس میں بلکل لازم اور ملدوم ہے ہونا یہ چاہیے کہ ایران کو اب بلکل آکے دسمنٹل کریں روک اور نیٹوک وہاں پہ ایک یہ اور دوسری چیز جو کئی سالوں سے گلز کنٹریز اور مجھے مزد کے ساتھ کہا ہے ایران کے پر بھی اونی اوٹی ہیں جو پاکستان میں دوبتے پاکسیز کریٹ کیے ہیں ان کی جو فنڈنگ ہو دیئے ہیں سر ایران کے اخبارات کیا لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر حسن روحانی جب گئے تھے اسی موقع پہ یہ جسوس منظریاں پہ کیسے ہیں میں سمتا ہوں کہ اگر وہ چیز منظریاں پہ آئی ہیں تو ٹھیک آئی ہے کیونکہ دیکھیں ایک وقت آنا تھا کہ ہم کو ایران کو یہ میسیج دینا تھا کہ جناب یہ ٹھیک ایران پاکستان گیس سائٹ نائن ایکنومک کوپریشن وہ چیزیں بعد میں آتی ہیں پہلی چیزیں قومی سلامتی ایک لیکنے پاکستان ایران کے بارے میں تو ایکسپینیشن دے دی لیکن یہاں بھارت کی بات بھی آتی ہے بھارت کانسلر رسائی مانگ رہا تھا اس کو کانسلر رسائی دینے سے منع کر دیا پاکستان نے اور بھارت کتنے مزہ سے کتنے جاسوس بھیج رہے سی پیک اس کو بہت چوب رہے اس لیے کیونکہ پاکستان ایکنومکلی بڑا سٹرونگ ہو جائے گا معاشی طور پر پاکستان کی بہتری وہ انڈیا دیکھ نہیں سکتا اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ادھر اس خطے کا سپر پاور بنے تو اس طرح کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے خراب ہو جانا یہ بھارتی روہ نے جو ہے اس بار یہ کام کیا ہے اور اس بار کیا ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے بلوچستان کے اندر کس طریقے سے مداخلت کی جاتی ہے لیکن ایک اور جگہ یہاں تو پاکستان برہم ہوا بھارت کے اوپر لیکن ایک اور اظہار برہمی کی گئی کہاں سے عدالت نے حکومت پر اظہار برہمی کی اور اظہار برہمی کا ساتھ ساتھ پرس پڑی سیکرٹری کے اوپر سیکرٹری داخلہ کے اوپر کہ ہماری اجازت کے بغیر خصوصی عدالت کی اجازت کے بغیر آپ نے پرویز مشرف کو کہ نام کو ای سی ال سے کیسے نکالا اور باہر کیسے جان نے دیا اور اس پر سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ہم لوگوں نے ایک کام کیا لیکن تنویر صاحب ایک عدالت نے یہ کہا کہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ ای سی ال سے نام نکالنا ہے یا نہیں نکالنا حکومت نے نکال دیا لیکن کوئی زمانت نہیں دی گئی کہ پرویز مشرف صاحب کب واپس آئیں گے کیسے واپس آئیں گے کیا عدالت میں اگری دفعہ پیش ہوں گے نہیں ہوں گے ایسی زمانت کے بغیر کیسے بھیج عدالت نے صرف چار سوال اٹھائے ہیں جسٹس مزر عالم صاحب انہیں جو پوچھا انہیں کہا کہ حکومت بتائے حکومت سے پوچھا کہ کیا وہ مشرف کے خلاف مقدمہ چلانے میں سیریس ہے یا نہیں ہے کیا ہم سے پوچھے بغیر آپ نے ملزم کو کیوں جانے دیا کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ عدالت نے ان کو طلب کا رکھا ہے کیا حکومت جو چھوٹی باتوں کی خبر رکھتی ہے اس کے بعد اتنے بڑا جو ایفیکٹ تھا وہ نہیں تھا کیا ملزم کے بغیر اس کی کاروئی آگے بڑھ سک دیکھ یہ بات یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کی بنات پر انسانی ہمدردی بیس کروڑ عوام کے لیے کیوں آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوتی آیان علی کے لیے کیوں نہیں پیدا ہوتی آسم ڈاکٹر آسم کے لیے کیوں نہیں ہوتی آپ اپنی مرضی کے بندوں کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو حرکتیں ہمیں رپورٹ ہو رہی ہیں دوبئی سے کیا یہ علاج والی حرکتیں ہیں یہ جو پارٹیاں چل رہی ہیں یہ جو علاج یہ جو وہاں پر اجلاس ہو رہے ہیں یہ جو بیانات ہیں انٹرویو ہو رہے ہیں سیاستے چل رہی ہیں کیا یعنی آپ دیکھئے کہ جس بندے کا ہو یعنی جس طریقے سے ان کی یہاں سے جانے کی رخصی کا منظر ہے دیکھئے مشرف کے مخالفین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ایک مشرف یہاں پر اچھا تنیر صاحب ویلچئر سے گئے اور اترے تو صحیح نہیں اتنا طاقتور کمانڈو جس بیچارے کو یہ ڈراما کرنا پڑا کہ آگ سیجن کے ماسک لگائے گئے اور یہ کون سی ریڑ کی ہڈی ہے جس کے لیے مریضوں کے کپڑے پہنیں گے جس کے لیے سارت کیا میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کسی بندے کی ٹانگیں اس لیے کام پہ جائیں ہار ٹیک ہو جائے کہ عدالت نے طلب کیا بھئی یہ سیاسی لوگ جاتے ہیں آخری بات سن لیں مجھے دیکھئے ایک جس نے فیور کیا نواز شریف نے فیور کیا گلی محلوں میں یہ گرم ہماموں میں سارے دنیا جانتی ہے مشرف کو کس نے بھیجا ہے ساری زندگی اس میں بات ہوتی رہی ساری زندگی مضمت کی جاتی رہی جس نے بیجا ہے بغیر کیسے جنرل مشرف کو باہر بھیج دیا یہ وہ بات ان کی بلکل صحیح ہے اگر سپریم کورٹ نے وہ کہا بھی تھا کہ آپ فیصلہ کریں جنرل مشرف کو مومنٹ کے بارے میں یا سپیشل کورٹ تو ان کو گرمنٹ کو سپیشل کورٹ کے پاس واپس جانا چاہیے تھا سپیشل کورٹ was in session at that time کیسے ان کی جاتے کے بغیر بار ایک تو یہ بات ہے so they are right اور مجھے تو یاد آگے وہ حسین کانی کا وقت کہ جب میمو کمیشن in session تھا اور حسین کانی was the one of the prime accused was the main accused Honorable Supreme Court نے اس کو چار دن کے نوٹے تو نے کہا جی میں آجوں گا ان کو باہر جانے دیا اور وہ آج تک نہیں ہے ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی memo commission in session ہے ان کے پوچھے بغیر آپ کیسے اس کو بیٹھتے ہیں فاروق صاحب وہ چار دن کی جو بات کر رہے تھے وہ چار دن کی زندگی ہے کی بات کر رہے تھے کہ زندگی چار دن کی ہے اس لیے چار دن باتیں گے شاید اسی کے بات ہیں ایک بات کا جواب لے دیں کیا نواز شریف نامی شخص پاس اتنی جرت ہے کہ وہ بھیج سکے مجھے کو باہر جس نے بھیجا اس کا نام کیوں نہیں لیتے تو کانون کا آپ دیکھئے آپ جس نے بھی بھیجا ہے مسٹر اے مسٹر بی کس نے بھیجا ہے اس نے کانون توڑا ہے اس نے پاکستان کے جو روز کی خلافتی کی ہے ہم میرا اثر سوگ پاکستان میں رول آف لا کے لیے ہونا چاہیے رول توڑنے والوں کو پرنکشن بھیجا ہے اس نے غلطی کیا رول آف لا کے خلاف کام کیا ہے تو وزیر داخلہ نے بھیجا تھا وزیر داخلہ نے کیا رول آف لا ہم کی حیثیت نہیں ہے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے مجھے تو بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں آکے صحیح بیانی صحیح بات بتاتی کورٹ سے سامنے کہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ان کے درمیان ان کے درمیان آپ بتائیں کس کے درمیان ہوئی ہے بھائی مجھے میں نے کوئی کہا یہ انڈرسٹینڈنگ گورنمنٹ نے کرائی ہے نا تو گورنٹ آکے بتائیں گورنٹ کے ذمہ داری آکے وہ مشارب دار چلے گئے کیا وہ شخص جو ڈیسیجن لیتا ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ اون کرے اپنے دیسیجن کو اگر وزیر داخلہ نے یہ دیسیجن لیا ہے تو کیا ان کو اون کرنا نہیں بنتا آپ وزیر داخلہ کو آنا چاہیئے تھا یہاں پر ساری زندگی یہ باتیں کورٹ ہوتی رہیں گی اور اس سے مثالیں اس کی دی جاتی رہیں گی اور یہ قابل فخر بات نہیں میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں میں روتا ہوں بار بار پھر جمہوری حکومت کیوں ہی سچ بولتی ہے وہ لوگوں کو کیوں ہی سچ بتاتے جمہوری حکومت کا تو جینا حرام کیا ہوا ہے اتنی معصوم ہے جمہوری حکومت تو جمہوری حکومت بیٹھی کی ہوئی ہے اگر اتنا مشکل ہے حکومت کرنا مجبوری حکومت نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا کیس بنایا پرسو کیا آپ سچ بولیں گے کورٹ کو آکے سچ بتائیں گے کہ جناب یہ مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑا اور اب ہم گیارنٹی نہیں کرتے کہ یہ کیس آگے چلے گا یا نہیں کیونکہ ہم گیارنٹی نہیں کرتے کہ جرموشہ رب واپس آئیں گے یا نہیں واپس آئیں گے یا نہیں ابھی تو گئے نہیں ہیں وزیراعظم صاحب جو نیوکلئی سمٹ ہونی ہے لیکن ایک اور شخص کافی عرصے سے ہم لوگ دھوننے کی کوشش کر رہے ہیں سرطاج عزیز صاحب اس سمٹ کے لیے نہیں جا رہے ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں انتہائی اہمیت کے حامل اس لیے ہیں کیونکہ خارجہ کے امور پر یہ مشیرے خاص ہیں وزیراعظم کے لیکن تاریخ فاطمی صاحب جا رہے ہیں اس سمٹ کے اندر سرطاج عزیز صاحب نہیں جا رہے ہیں ہر فورن پالیسی کے معاملے کے اوپر سرطاج عزیز صاحب کو ہم آگے آگے دیکھتے ہیں لیکن اس معاملے کے اوپر ہم لوگوں کو کئی نظر نہیں آ رہے ہیں کدھر گئے فاروق صاحب سرطاج عزیز صاحب بلکل آپ کی بات صحیح ہے چند دنوں سے مسنگ ہے ہو سکتا ہے کہ سرطاج عزیز صاحب میرا خالہ ہے وہ انہپی ویڈ گورننٹ خبریں آ رہی تھی کہ وہ جگرہ صاحب جو سینیٹر تھے اور اس کے بعد وہ گورننٹ کے بھی بن گئے تو ان کا نام لیا جا رہا تھا to be in the سینیٹ تاکہ پھر بعد ان کو فارمولی آپ ایک فیڈرل میسٹر جو ہے وہ منا سکتے ہیں فورن افیس کے وہ بھی نہیں ہوا بلکہ دو ہزارت تیرہ میں تو آپ کو یاد ہے یہ خبر بڑی یہ بہت گرم تھی کہ جناب سرطاج عزیز صاحب سٹرونگ کینڈیڈیڈنسی کے لیے ان کی ایج ہے سروس ہے to پاکستان اور جو ان کی کلوزنس ہے to the شریف فیملی لیکن وہ بھی نہیں ہوا ابھی لیٹرز تو یہ کہ ظاہری بات ہے دیکھیں نا فاطمی صاحب اپنی جگہ واقعی کوئی شک نہیں بہت اپنا ایک تجربہ کار اور اچھے ڈپلومیٹ رہے ہیں لیکن سرطاج عزیز صاحب کا جو سینورٹی ہے ان کی جو پوزیشن ہے وہ فاطمی صاحب سے زیادہ ہے اب جا رہے ہیں تو سرطاج عزیز صاحب مجھے لگ رہا کہ شاید وہ تھوڑے بہت انوائیڈ ہے اور یہ وجہ ہے کہ وہ سین سے تھوڑا آؤٹ ہے اس کے کیونکہ وہ انوائیڈ ہیں انوائیڈ ہیں کس سے انوائیڈ ہیں زیادہ کام بھی نہیں کر سکتے بھارتی جاسوس کی گرفتاری پہ ہم نے ان کو کہیں نہیں دیکھا ایرانی صدر کے دورے پہ ان کو کہیں زیادہ نہیں دیکھا ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آرہا مالدیب کے صدر کا خصوصی الٹی آیا تھا اس سے ایک ملاقات کی اور بلگاریا کے ایک سفید سے وہ بھی لے بات یہ ہے کہ عیاض صادق صاحب نے کئی مرتبہ وزیراعظم کو شکایت کی ہے کہ ماضی کی میں بات کر رہا ہوں یہ جب نہیں نہیں حکومت آئی تھی کہ جناب یہ سوالوں کے جواب پارلیمنٹ میں ٹھیک نہیں دیتے تو ہمیں بڑی مشکلات پہ چاہتی ہیں فارن آفس میں غیر کی متاخلت پسند نہیں کی جاتی فاطمی صاحب عزاز چودری یہ سارے لوگ فارن آفس کے ہیں یہ فنانس کے بیک گراؤنڈ گیاں ان کو ویسے دو گروپ بنے ہوئے ہیں فارن آفس میں ان کو کورنر کیا ہوا تھا بات ان کے مانتا کوئی نہیں تھا تیسری بات یہ کہ ان کے پالیسی اختلافات بھی اس حکومت کے ساتھ ہیں بعض معاملوں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگلے سیٹ اپ کے لیے بھی سبتاج صاحب دستیاب ہیں جو لسٹیں بن رہی ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اگر وہ پالیسی سے اختلاف ہے تو کیا پالیسی سے اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ وہ کام نہ کریں نہیں وہ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ آپ پیڈ اور آپ کی ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میں دو باتیں اور کہنا چاہتا ستاج عزیزی صاحب کے بارے میں دیکھیں بہت اچھی انہیں انہیں انگز کے لیے اب ایک وقت آگے کہ ستاج عزیز صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ بہت ہو گیا بھائی اب آپ ریٹائر ہو جائے دیکھیں نا یہ رویداد خان صاحب یہ وہ والا گروپ ہے مجید نظامی صاحب کا کنیکشن تھا جس کی وجہ سے یہ قائم ہے لیکن یہ ایک پی ملن گورنمنٹ میں ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے کئی مرتبطہ چود نصار صاحب ہی غائب ہو جاتے ہیں کچھ دینے کے لیے میں تو کہا لیں اچھا یہ غائب غائب یہ چھپن چھپائی کا کھیل کیوں کھیل آ جاتا ہے یہ ہی بتا دیتا ہے جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی انٹرل ڈیوین ہوتی ہے کوئی ناراض ہوتے ہیں یہ لوگ سین سے ہٹ جاتے ہیں اب ناشنل سیکیورٹی ڈوائزر آپ دیکھیں کہ جتنا باچی تھوڑیے پچھل دس تنوں میں وہ بھی سین سے مرسنگ ہے کیونکہ میرا خواہلہ ہے وہ دوول کے ساتھ اتنی بیک چینن کی معاملات تھے تو انڈ میں کیا نکلا کہ دوول جو ہے اور وہ بھارتی راو وہ تو ون ٹو ون معاملات یہ تو ہمیں آئیدیا تھا حکومت کو یہ تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا چاہیے سرطاز عزیز صاحب کہاں ہیں نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر کہاں ہیں پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ وہ گمشدہ ہے نہ ان کا بیان ہے لیکن یہ سارے نکل آئیں گے سارے مل جائیں گے پتہ چل جائے گا جب الیکشنز آئیں گے تو پھر یہ سارے نظر آنے لگ جائیں گے سب نظر آنے لگ جائیں گے لیکن آگے دو ازار اٹھارہ کی الیکشنز پہلے میں آپ کو بتا دوں بہت چینجز آئیں گے بڑے لوگ ریٹائر بھی ہوں گے ان کا نا بھی موڈ بنے گا پھر ان کو ریٹائر ہونا پڑے گا بہت چینجز آنے والے ہیں پاکستان کی ان کے اندر سرطاز عزیز صاحب کا نام تو نہیں ہے تنیس صاحب ریٹائر ہونے والوں میں سرطاز عزیز صاحب کا نام تو نہیں ہے ریٹائر ہو جائیں تو اس میں کوئی اتراز نہیں مجھے تو اتراز ہے کہ ریٹائر کر نہ دیے جائیں یہ جو آرڈر کے ساتھ ریٹائر کیے جاتے ہیں میں ابھی بھی ایک بات تو ہوں گا سرطاز عزیز صاحب ان لوگوں میں شامل ہے بہت قابل اترام ہے جو اپنی پاور اور یہ پوزشن کبھی زندگی میں چھوڑنا نہیں چاہتے they always want to remain in power لیکن سرل ایک ایسا بندہ جو میں بات کہہ رہا ہوں 2018 میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ لیے ایک مرتبہ دوبارہ آئیں گے اپنا سرطاز عزیز ایک بندہ جنب شروع کہتا ہے ملک سے باہر چلے جو وہ باہر چلے جاتے ہیں وہ مصطفیٰ کمال کو کہتا ہے اندر آ جو وہ اندر آ جاتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کے ٹاپک کی طرف ہی چلتا ہے مصطفیٰ کمال میرپور خاص گئے اپنی جماعت پاک سرزمین پارٹی کے حوالے سے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ توقع کیا تھا کہ ان کے پر پھل برسائے جائیں گے ان کو ہار پہنائے جائیں گے لیکن عجیب بات یہ کہ پتھر اور جوتوں کی برسات نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیطان کو پہچاننے میں تیس سال کا عرصہ لگ گیا کیوں لگ گیا کیا ہوا تنویر صاحب پہلے تو مجھے بتائیں کہ وہ توقع تو یہ کر رہے ہوں گے کہ ان کے پر پھول برسائے جائیں پاک سرزمین پارٹی کا وہ نعرہ لے کر آئے لیکن میرپور خاص کے اندر کچھ اچھا استقبال نہیں ہوا پارٹی تو پاک سرزمین ہے لیکن دامن اور کردار بھی پاک ساف ہو تو پھر بات بنتی ہے بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ شیطان کو پہچاننے میں تیس برس ہو گئے تیس برس تھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے جو شیطان کا ساتھ دیا اس قتل و غارتگری کو ان کی پلاننگز میں شریک رہے ان وارداتوں کا حصہ بنے رہے آپ کی انکھوں کے سامنے آپ کے اوپر اختیار تھا کراچی کے میر تھے نیچے شیطان سب کچھ کرتا رہا آپ اس کا دست و بازو بن کے کام کر رہے تھے آپ نے ان گناہوں کا کفارہ کب دیا ہے پہلے تو آپ اپنا حساب دیں کہ آپ نے شیطان کے ساتھ مل کے جو شیطانیاں کی دیں کیا آپ نے اس کی کوئی سزا بھٹی وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں روئے بھی اور انہوں نے توبہ بھی کی سارے جو کوڑ لخبہ جیل میں ہیں وہ اگر رونے لگ جائیں تو پھر معافی ہو جائے گی ان کو معافی کر دیں اس طرح سے نہیں کرنا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو انتازے تخاطب ہے اگر اس طرح بولتے رہیں گے تو کسی نہ کسی نہیں تو رد عمل آ سکتا ہے یہ تو اگر اگر ایسے ٹون میں بات کریں گے لوگ کو مس بیو کریں گے ایک غلط قسم کی لینگویج استعمال کریں گے تو پھر یہ ہی ہوگا جو ہمیں ہو رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ مصویٰ کمال صاحب کے خلاف احتجاج نیچرل تھا یہ انہوں نے خود کرایا تھا کیونکہ جتنے محفوظ ہاتھوں کے ساتھ یہ دبائی سے لائے گئے ہیں جو جو لوگ ان کی پرٹیکشن پر امادہ ہیں ایک تو یہ دو لوگوں کی جو بات ہوتی ہے نا تنویر صاحب یہ جو بندہ ہے نا جی مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں کوئی گربر نہ ہو گیا تنویر صاحب آج یہ جو یہ لوگ جو ہیں جن کی پرٹیکشن کے اندر یہ بتا ہی دیا پتہ تو آپ کو بھی ہے وہ چلی مجھے تو چھوڑتے ہیں آپ عوام کو بتا دیں یہ بتا ہی دیا آجا ہے مسئلہ عوام بھی جانتے ہیں ہم یہاں صبح جو دکان لگا کے بیٹھے ہیں نا ہمیں پتہ آئے کہ سب سمجھتے ہیں تنویر صاحب کے اشارات میں ہمیشہ اہری معاملات میں میری طرف ہوتا ہے ٹھیک ہے مہ جی اچھا دیکھیں اب یہ وائلنس جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ ہوگا جو جو اپنا مصطفیٰ کمال کا کافلہ کامیابی سے سمودلی آگے بڑھ رہا ہے تو زیادی بات ہے اس کافلے میں بڑی بڑی دنیا شامل ہو لیا ہے لیڈر بھی ہیں عام کراچی کے عوام بھی ہیں ہر اپنا کلاس کے ہیں چاہے وہ اپنا پتھان بھائی ہوں چاہے سندھی بھائی ہوں سارے دیر آل جوائننگ ہیں سیکھ تو لہذا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں آئندہ بھی وائلنس ہو سکتا ہے ملی لیکن میں دیکھا ہوں جو چینج آیا جناب جو چینج آیا ہے کہ آج علطاف حسین کے اپنے ساتھی علطاف حسین ان کی جرت ہوگی ان لوگوں میں کراچی کے وام میں کہ وہ علطاف حسین کو شیطان کہہ رہے ہیں وہ علطاف حسین کو قاتل کہہ رہے ہیں نہیں تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں سر بھی بات سنی ہے اپنے ساتھ میں نظر کیا بات سنی ہے بینی کا آپ نے سوال کچھ ہے کہ مصطفیٰ کمال کے پیچھے کون ہے میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا ہے پیچھے کون ہے لیکن اتنا میں بتا دیتا میں ہوں کہ مصطفیٰ کمال ایک ایسا گائیڈڈ میزائل ہے جس کو ایمکی ایم کا نشانہ لے کے چھوڑا گیا ہے اچھا اور دیکھیں ایمکی ایم بنی تھی اس ٹائنگ پہ بھی یہی باتیں کی جاتی تھی فاطم صاحب کوئی بات نہیں اگر کراچی کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں کراچی امن قائم ہو سکتا ہے تو چاہے میں لے کے آؤں یا کوئی میرے ساتھی لے کے آؤں اچھی بات ہے دوسری چیز یہ فاروق ستار صاحب کو بارے میں انہوں نے کتنی خوبصورت باتیوں کہتے ہیں یہ مظلوم بھی ہیں معصوم بھی ہیں اور میں آپ کوئی با بتاؤں مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایکچولی فاروق ستار صاحب اور ان کے جو ریمیننگ ساتھی ہیں کراچی کے خاص کا رابطہ کمیٹی کے وہ بھی دل میں جانتے ہیں وہ مانگی اس بات کو کہ کراچی میں تبدیلی آگئی ہے کیا بات کرے ہیں فاروق صاحب فاروق ستار صاحب وہ شخص ہیں جو کہ ہمیشہ سے علطاف حسین صاحب کے ساتھ رہے ہیں اور ہمیشہ سے ام کیون کا حصہ رہے ہیں آپ وہ دل میں یہ سوچیں یہ صرف وقت کی میرے خالہ وہ انتظار کر رہے ہیں ستارہ ایپل کا جو ان کا جثہ ہونے والا ہیں اس میں کیا رزٹ آتے ہیں میرے خالہ ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار صاحب بھی کل کو مصطفیٰ کمال صاحب کے ہاتھ پہ بیٹھ کرنے گی ملا سور لو مصطفہ کمال کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام نفرت بھلا کر نہیں شروع آپ جو نفرت انگیز بیانات دے رہے ہیں آپ ان کو تو تبدیل کریں پہلے آپ نفرت کو بھلائیں پھر سندھ کے عوام سے اپیل کریں دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی عمل فطری انداز میں آگے بڑھنا چاہیے یہ جو سیاسی عمل ڈیزائن کیا ہوا یہ پلانڈ کیا ہوا یہ نئی کاف لیگ بننے جارہی لیکن اتنے معصوم تو سیاستدان بھی نہیں ہے نا تنویر صاحب کے سب ڈیزائن کیا اور وہ کٹ پجلی کی طرح چلتے ہیں تنویر صاحب میں آپ کو اٹلی بتا دوں جی فاروق صاحب کو اٹلی بتا دیں ایکچولی حضرت تو دوہ دار اٹھارہ میں سامنے آئے گا لیکن مصطفہ کمال جب لاہور میں آگے نا اپنے دفتر کھولنے کے لیے آپ بھی جا رہے ہوں گے میں بھی جا رہا ہوں گے ان کو ملنے کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ابھی گیا ہوں تو پتھر برسائے گئے لیکن اگلی دفعہ پھول برسائے جائیں گے دیکھیں گے یہ کہ پاکستان میں جہاں جہاں انہوں نے جانا ہے جہاں جہاں پارٹی کے حوالے سے انہوں نے سرگرمیاں کرنی ہے وہاں کہاں پتھر اور کہاں پھول ہوں گے اور کیا وہ تمام چیزیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیس سال کے بعد شیطان کو پہچانا وہ تمام گناہ جو ان سے سرزد ہوئے یا جو ہوئے ہو سکتے ہیں وہ ماف ہو گئے یا نہیں ہوئے بریک کے بعد بات کریں گے ایک اور ٹاپک کے حوالے سے ابھی جانا ہے بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہی گئے گا بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور ٹاپک کی طرف چلیں گے اور جس ٹاپک کی طرف چلیں گے وہ پی آئیے کو چلنے نہیں دے گا لگتا ہے ناظرین بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پی آئیے کے اوپر اپنا زور چلانا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس کو پرائیوٹائز کرنے کی ضرورت ہے ایک ایسی ہی ممبر پارلیمنٹ شگفتہ جامانی صاحبہ کی بات کرتے ہیں جب وزن زیادہ ہو گیا سامان کا تو پھر انہوں نے پیسے دینے کی بجائے پی آئیے کے لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا اور عجیب بات یہ ہے کہ پی آئیے رائٹ سٹینڈ پر ہوتے ہوئے بھی ہار گئے پی آئیے کے وہ لوگ اب جا کر شگفتہ صاحبہ سے معافی مانگیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کی بتمیزی کی ان سے بتمیزی کرنے کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا فاروق صاحب یہاں صحیح سٹینڈ کے اوپر بھی جو شخص سٹینڈ لے جائے وہ شخص غلط بن جاتے ہیں جو طاقتور ہو وہ صحیح بن جاتے ہیں جو مرضی ہو جائے انہی کا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنا شگفتہ جمانی صاحبہ جو ہے یہ پیپل پارٹی کے امین ہے تو پیپل پارٹی کے لوگ تو ہر چیز کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ماری جاگیر ہے ہمارے پاس ایکسرس بیگیج ہے ہم اس کی کیوں ایکسرس بیگیج کی پیمنٹ کریں اور یہ شگفتہ جمانی صاحبہ پیچھر سال کہاں سے آ رہی تھی مدینہ منورہ سے پاکستان آ دن تھی اب آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے کیا باتشیت کی ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کیا انہوں نے اپنا اچھے کام کیوں گے اور یہاں پاکستان اترتے ساتھ ہی اب یہ کام ہو گیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ائرپورٹ پہ جنرہ ٹرمینل میں جو ٹاپ پی آئی کے اوفیشل ہیں انہوں نے ان سے معذرت کی کہ جب سے غلطی ہوگی ہم نے آپ سے پیسے مانگئے ایکسرس بیگیج کے چلے جیے ہم آپ کو چھوڑے دیا جائیں صاحب جب صحیح چیز کی اوپر انہوں نے روکا ہے سرسار کی ہے تو بیٹو یہ صحیح بات ہے بلتی تو شگفتہ صاحب کو ماننی چاہیتی ایک تو پہلی بات ہے کہ خاتون ہیں تو اس کا انہوں نے ایڈوانٹیج لیا اور دوسرا یہ ہے کہ جی میں پارلیمنٹیری نور اور تیسرا یہ ہے کہ کراچی یہ ہم پیپل پارٹی والے ہیں آپ کی مجال جو آپ ہم سے لے اور پھر جاتی ہیں اور تحریک استقاق آجیتی ہے ایم ایپ نیشنل سیملی میں آپ پیپل پی آئیے والے کہہ رہے کہ ہم تمام افیشل سرکاری ڈیوٹی پر اسلام آباد جائیں گے اور وہاں پہ تحریک ایک ساتھ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے حاروک صاحب آپ کو پتہ ہے بات کبھی ہو جب میں سرکاری سامنے آتی در پاری اب نافی مانگیں گے لو ایک جملہ میں کیونکہ یہ بڑی آنڈربل ہماری ایم اے خاتون ہے میں صرف ایک بات کوں گا میں جملہ وہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا تو پھر میں آ رہا ہوں وہاں پہ جو خواجہ آسے صاحب نے کہا تھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو خواجہ آسے صاحب کا وہ جملہ تو سب کو یادہ لکھے تنویر صاحب مجھے ہی بتائیے گا آپ پارلیمنٹیرین ہیں تو آپ جہاز بھر کے سامان لے کر چلے جائیں گے میں ایک عام شہری ہوں تو میں پچیس تیس کلو ہی لے کر جا سکتی ہوں میرا سوال اور ہے یعنی منیجر سیکورٹی اینڈ سرویلنس جا رہا ہے سٹیشن منیجر جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ یہ جا رہا ہے اسلامباد معافی مانگنے ویجلنس سپروائزر جا رہا ہے ٹریفک سپروائزر جا رہا ہے کیا یہ اتنی بانج ہو گئی ایک بھی غیرتماد ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ میں ریاست کا ملازم ہو میں قانون کی سربندی کرتا ہوں میں معافی نہیں مانگوں گا یہ نادہ گر گئے سعیدوں میں جب وقتیں کیام آیا اور اگر یورپ کا حصہ ہوتے ہم تو یہ پارلی میٹ کی قائمہ کمیٹی کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے جو بندہ مکہ مدینے سے آتا ہے اللہ سے لو لگا کے آتا ہے اس کو تو قانون کا زیادہ احترام کرنا چاہیے یہ جو قائمہ کمیٹی ہے کیا اس کا کبھی استحقاق مجرور ہوا پہ یہ کسارا دیکھ کے کیا یہ جو پرسنجر کے تذلیل ہوتی ہے اس پہ کبھی ان کا استحقاق مجرور ہوا کیا قصور کیا کیا تھا مجرور ہوا جب رحمان ملک صاحب دیر سے گئے تھے اور پورے جو بندہ معافی مانگ کے آئے گا وہاں پہ قائمہ کمیٹی میں وہ مجھے نہیں بات سنیں بات یہ ہے کہ جو معافی مانگ کے آئیں گے میں ایک جنرلیسٹ ہوں میں نے جنرلیسٹ اوپر سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں میں نے یورپ جانا ہے مجھے پی ای ای اے کا یہ سٹیشن مینیجر یہ جو سکوٹی ویجلنس کا مینیجر یہ مجھ کو روک سکیں گے جب یہ ایک ایمینے کے سامنے سرنڈر کر کے آئیں گے اور اگر ایک شگفتہ جمانی کا یہ کیس ہے اور باقی لوگ کے لئے یہ کیا ہے کیا کرتا ہوں گا لیکن فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے گا مبارک جنرل آپ کی جمہوریت ہے یہ سر میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر جمہوریت یہ گھٹھلا رہی ہے تو آپ کے دوست کیا پروٹوکل لیتے ہوگے یہ بھی اندازہ کرتے ہیں دونوں سائٹ پر غلطی ہیں لیکن مجھے یہ بتا دیں ایک ایسی ائر لائن جو پہلے ہی لاؤس کے اندر جا رہی ہے آپ پھر اس کے اوپر ایکسس بیگیج لے کر جاتے اور پھر کہتے کہ اس کو پرائیوٹائز کر دیں کیسے کس موس ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی تو میں لفظ استعمال کروں گا آپ لوگ نراض ہو جائیں گے یہی تو منافقت ہے فاروق یہی تو ملک کے سامنے میری بات سنو ظلم یہ ہے کہ جتنے لوگ پر جتنے کراچی سے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ ہیں ان کا جو کرایا ہے وہ پی اے اے پی کرے گی مافی مانگنے کے لیے سرکاری ڈیوٹی پہ آ رہے ہیں ہم اپنے ٹیکسوں سے ان کا جو ہے کرایا پی کریں گے ان کو ٹی اے دیں گے کہ مافی مانگنے آ رہے ہیں آپ ایسی سو کال جمہوریت سے کیا اور ایکسٹیک کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں اس لیے پارشل اللہ لگا دنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے پارلیمنٹ این ایسے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رول آف لاؤ ہونا چاہیے ہمارا ایک کیجی بھی ایکسٹس ہے ہم اس کی پیمنٹ کریں گے میرے ساتھ کتنی مرتبہ ہوا ہے سروس کے دوران حاضر فوجی افسر میرا جب ہوتا تھا کہ 20 کیجی زمانے میں مجھ اب یاد ہے ہم جب باہر جاتے تھے جب پچیس ہوتا تھا یہ لے لے جی پانچ کیجی کے ایکسٹس پیسے جی ہم دیکھیں ہم اپنی جان چھوڑاتے ہیں تو ہم تو یہ کرتے رہے ہیں اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھی یہ کام کریں گے اب ایکسپیکٹ ہم لوگ یہ کور چیز بھی کر رہے تھے کالا دھن کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ایک ٹیکس امنسٹی سکیم دی گئی تھی جس کے جو مدت اس کے اندر توسیح کی گئی تھی لیکن وہ مدت بھی گزر گئی لیکن کچھ کامیابی ہم لوگوں کو نظر نہیں آسکی عجیب بات یہ ہے ناظرین کہ ہم لوگ ٹیکس کا جو نیٹورک ہے یا جو ٹیکس نیٹ ہے ہم اس کو بڑھانے کی بجائے کالا دھن سفید کرنے کی کوششیں کراتے اتنی امنسٹی دیتے ہیں اتنی زیادہ ریایت دیتے ہیں لیکن ریایت کے بعد بھی تنمیر صاحب ہمیں کوئی پوزیٹیو چیزیں نظر نہیں آتی لوگ پھر بھی ٹیکس کی طرف ہی آ رہے کیوں ٹرس نہیں ہے حکومہ لیکن رات دس بجے تک ایف بی آر کے دفتر کھلے رہے بینک آٹوے تک کھلے رہے دس لاکھ گوشواروں کا حدہ کو قرار کیا گیا تھا ایک پرسنٹ بھی یہ ٹارگٹ پورا نہیں ہو سکا اور یہ جو سکیم ہے اس کے اندر بار بار توسیع کی گئی اس کے اندر بنیادی خامیہ ہیں سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جو ٹیکس دینے والا ہے اس کا اعتماد بہا نہیں ہو سکا وہ کہتا ہے کہ میں ٹیکس کے پیسے دیتا ہوں تو آج سو روپیا دیتا ہوں تو مجھے بلیک مل کر کے ٹیکس کا عملہ جو ہے اگلی مرتبہ زیادہ ٹیکس نیٹ میں آنے کا نقصان ہوگا حکومت جو ٹیکسوں سے پیسے کٹھے کرتی ہے میرا اتمنان نہیں ہے کہ وہ کہاں کھلے آپ نے دیکھا ہے کہ داتا صاحب میں دوسرے دینی جگہوں پر لوگ دل کھول کے جو ہے صدقہ خیرات کرتے ہیں ٹیکس کے معاملے میں وہ نہیں کرتے اور یہ جو وکیلوں کا ہمارے دوست ہیں وکیل یہ بتاتے ہیں کہ ساٹھ کروڑ کا ٹیکس چھ کروڑ ہم کر دیتے ہیں ہمیں چھ لگ فیز دیں اور وہ طریقے بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ ٹیکس بھی کبھی کر لیتے ہیں اب اتنے زیادہ پریشر ہیں رضا کرانا ادائیگی سکیم اکمل طور پر فیل ہو گئی ہے ٹیکس نیٹ کے اندر تاجر برادری نہیں آنا چاہتے ہیں اچھا ایک آئیڈیا تھا فاروق صاحب کہ نائی سی کو انٹین نمبر کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا وہ آئیڈیا کی طرح ہے یہ تمام چیزیں اچھی چیزیں ہونی چاہیئے تھیں ان کے کہا گیا تھا کہ ہم کریں گے ہم یہ ایف بی آر میں ریفارمز لے کے آئیں گے ہم ایف بی آر میں کرپشن ختم کریں گے وغیرہ وغیرہ لیکن وہ چیزیں سامنے نہیں ہوئیں میں ایک جملہ صرف کہانا چاہتا وہ یہ ہے اس کالے دھن کا یہ جو سکیم ہے اس کا ہوا پھر سے مو کالا ایک تو یہ بات ایک اور چیز کہ جناب تاجر برادری نے لیک آف کانفیڈنس اور ٹرس شوک کیا ان کی اپنی کانسیچوینسی نے اور ٹی سی چیز یہ ہے وہ کیوں ٹیکس دیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں جائے گا وہ جائے گا وہاں سے لوگ کمیشن لے کے عرب پتی بن جائیں گے تو لہذا جب یہ ایک سائیکل چل رہا ہے ہم راؤنڈ راؤنگ اسی سائیکل میں جا لیں دیکھیں نا دس ہزار سے زیادہ بھی لوگ میرے ٹیکس ریٹن فائل نہیں کی ہے اب آپ مجھے بتائیں اس حالدار صاحب جو ہیں وہ کیا جواب دیں گے پاکستان کے عوام کو کہ اتنا جوشہ خرش کے ساتھ بل پاس کیا گیا پتہ نہیں کیا کچھ ہوا اچھا پاس کی بات آپ کر رہے ہیں ریزلٹ کی بات آپ کر رہے ہیں تین ہفتے پہلے ریزلٹ کی غلطی کی بارے میں بات کی گئی تھی پبلک سیروس کمیشن کے حوالے سے پنجاب کے حوالے سے لیکن اب آپ کو پھر بتائیں کہ گیارہ افراد کو پاس کر دیا گیا کیا مسئلہ ہے کہ پہلے ریزلٹ کی غلطی پھر پاس کر دینا ریزلٹ کی غلطی کیوں آتی ہے کیا اس ٹائم پر جب چیکنگ گو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پر نہیں پتا ہوتا کہ ریزلٹ کیا آنے کیا نہیں آنا تنمیر صاحب اتنی غلطی ہیں ہم سامنے دو سو انتیس امیدواروں کا وہ پہلے پاس کر چکے تھے صرف یہ ہوا ہے کہ سفارش لیٹ آئی ہے انفلینشل لوگ ہوں گے یہ بڑے سیریس قویسٹن ہیں یہ جو پورا ملک کا نظام چلانے والے یہ ٹیچرز، صدقاری ملازم یہ پنجاب پبلس سیرس کمیشن کے اوپر بہت سوال اٹھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اگر خادمی آلہ صاحب سن رہے ہیں تو وہ اس کی تحقیقات کریں اگر پرچے غلط کسی نے چکیے تھے کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے یہ جو چیرمین ہیں یہ جو میمبرز ہیں ان کو شاملے تفتیج کرنا چاہیے عدالتی کمیشن بننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ اس سے پہلے یہ میرے ذاتی طور پر علم میں بعض باتیں ہیں کہ وہاں پہ کافی زیادہ گھڑ بڑ ہو رہی ہے ایک ہیلپ لائن کریں ہیلپ لائن میں پورے پاکستان کے پنجاب کے عوام کو دعوت دیں ملنی چاہیے بات یہ ہے کسی نے کوڑے کھائے ہیں تو آپ اس کو ایک کروڑ رپیہ دیں لیکن جب آپ اس طرح کی فیور کر کے ٹیچر لگاتے ہیں اس طرح دھاندری سے جو بندہ پرویسر بنے گا وہ بڑا گا کرنے گا تعلیم نظام کا اب رائیٹو انفرمیشن ایک سے ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ یہ جو پاس ہوئے ہیں یہ کس طرح ہوئے ہیں پچے دکھائے جائیں وہ غلطیاں جو ہیں اگر کوئی بہدر آدمی اس کو مدان میں آنا چاہیے اور ڈیمانڈ کرے کہ جناب یہ تمام چیزیں سامنے لائی جائیں ایکچولی یہ جو پبلک سرویس کمیشن ہے چاہے فیڈرل لیول پہ ہو یا پرویسر لیول پہ ان کے بارے میں ان کا اصول یہ ہے کہ یہ بلکل ان میں کوئی پولیٹسائزیزیشن نہیں ہوگی کوئی انسلونس کسی کا نیب برداشت کیا جائے گا اور بلکل میرٹ کے مطابق یہاں پہ لوگوں کی امتحانات ہوں گے ان کی ٹیسٹنگ ہوگی ان کے انٹرویوز ہوگی ان کو سرٹ کیا جائے گا دیکھیں یہ ایک وقت ایک زمانے میں ہوتا تھا پنجاب پبلک سرویس کمیشن تنویر صاحب پھر آپ کہیں گے کہ یہ غیر جمہوری بات کریں سر میں تو آپ کو اتنی بات کہتا ہوں کہ آئی ایس ایس بھی بھی ٹھیک ہونا چاہیے سی ایس ایس کے ایکزیم کے اندر بھی باتیں آ رہی ہیں اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے سارا اٹر اوٹمینٹ کا نظام تھی جاپ پبلک سرویس کمیشن میں ایک دو روٹائر سینر فوجی جنرل کو لگائے گیا تھا جن میں ایک مجھے نامی یاد ہے جلو سباد صاحب جو ایک زمانے میں نواز شیح صاحب کے ایمیس بھی ہوتے تھے تو دیکھیں بڑے اچھی روایت تھی کلین سیسٹم تھی میرٹ تھا امانداری تھی لیکن اب کیا ہو رہا ہے جو بیوروکرائی ریٹائر ہوتا ہے پبلک سلس کمیشن کے چاند سال کی ممبر لگا تو یہاں کی بات کر رہے ہیں یہاں مسئلہ مسائل ہیں تو دوسری طرف پی سی بی کے اندر بھی کتنے مسئلہ مسائل ہیں ہم لوگوں کی کارکردگی تو آپ لوگوں نے دیکھی لی ورل ٹی ٹوینٹی کے اندر جس کی چیمپینشپ ہم نے کسی زمانے میں جیتی تھی اس کے بعد سے انتظار ہی کرتے رہے کہ ہم ورل ٹی ٹوینٹی کب جیتیں گے کب نہیں جو ہیڈ کوچ ہیں وکار یونس صاحب ان کی رپورٹ آئی اور رپورٹ کے بعد کافی زیادہ سب کی ہوئی لیکن اب وزیر وفاقی وزیر کھیل جو ہیں وہ اتر آئے ہیں وکار یونس کے ڈیفینس میں وہ کہتے ہیں کہ وکار یونس ہمارے قومی ہیرو ہیں ان کے حوالے سے اس طرح کی رپورٹ تو باہر نہیں آنی چاہیے پی سی بی کا قصور ہے فاروق صاحب پی سی بی کا قصور ہے جو چیز جو شخص غلطی کر رہا ہے جو شخص پرفارمنس نہیں دے رہا اس کی کوئی غلطی نہیں ہے آپ کی بات صحیح لیکن پہلے میں قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شکر کریں کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آ رہی ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کاش ہم بھی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے انڈیا نہ جاتے میں کہتا ہوں بڑی فیس سیونگ ہمارے لیے کہ اگر یہ آ جاتے اور اگر انہوں نے ہماری کرکٹ ٹیم کی کلاس لے لیتے تو یہاں پاکستان میں کیا انتشار پیدا ہو جاتا ہے اچھی بات نہیں آئے اسی طرح وہ اپنا آئی سی سی کے جو مرسیر گائل صاحب ہے ایک ورلڈ الیون کی آنے کی تیاری ہوئی تھی وہ بھی معاملات جو ہیں کھٹائی میں پڑ گئے اب میں آ رہا ہوں آپ کی طرح جو آپ کا سوال ہے You see the state of discipline see the chaos اور انتشار بد امنی جو آ گیا پورا یہ پاکستان کرکٹ کلاس کر گیا آپ نے کبھی سنا تھا مجھے شاید یاد نہیں ہے کہ چار دن پہلے پی سی بی ہیڈکورٹر کے باہر اتجاج ہو رہا تھا جو ہم نے کہا تھا گو فلاں گو فلاں گو کوئی گو نہیں ہو رہے سب کہہ دیں کہ جناب ہم نے یہ جو سونے کی کان آنا اس سونے کی کان کو چھوڑنا نہیں ہے سب بیٹھے ہوئے ہیں وقال یونس صاحب وہ وزیر صاحب کو ملتے ہیں اور وزیر صاحب نے کیا بات کی مجھے تو بات سامنے آئی وہ کہتے ہیں پرائیم نشیر صاحب کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے جب ان کے پاس ٹائم ہوگا تو پھر بلکل ہم ان تمام تو وہ والی بات آگئی کہ جو ہیڈ کر رہے ہیں وزیر آزم تو پھر وہ کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے لیکن تنویر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا سیاست میں سیاست اچھی لگتی ہے کھیل میں سیاست کدھر سے آ جاتی ہے ہر بات دیکھو جی وقال یونس تو ویسے ہی سیاست کی وجہ سے کھیل میں آئے تھے ان کی فیملی کے اندر جو ہے ارکانیں جو متخبر کار موجود تھے ریاض پیرزادہ صاحب بھی جنوبی وزیر پنجاب کے ہیں وقال یونس بھی جنوبی پنجاب میں جنوبی پنجاب کا ایک تاثر کام آ رہا ہے وہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے وزیر صاحب ریاض پیرزادہ صاحب کہ یہ وقال یونس ہمارے ہیرو ہیں کی تظلیل نہیں ہونی چاہیے انہی کا میں پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی تظلیل ہونی چاہیے کیا کرکٹ کی تظلیل ہونی چاہیے کیا قوم کی تظلیل ہونی چاہیے کیا اصولوں کی تظلیل ہونی چاہیے جو یہ بندہ گروپنگ بناتا تھا جو پہلے میڈیا کے اندر گیا جو جس طریقے سے ہے اگر یہ آپ کے علاقے کا ہے ریاض پیرزادہ صاحب تو آپ کا تعلق تو رول آف لا کے لیے ہونا چاہیے ہر قانون توڑنے والے کو آپ نے بچانا ہے اگر کیبنٹ کے ارکان کا یہ حال ہوگا تو میں تو فاروق صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا صحیح ٹھیک ہے فاروق صاحب کا مقابلہ کر پائیں یا نہ کر پائیں دوسری ٹیموں کا مقابلہ تو نہیں ہم دیفنیٹلی کر پائیں گے جو کرکٹ کھیل رہی ہیں اچھے طریقے سے کھیل رہی ہیں ایسی ایسی ٹیم ہے جن کے اوپر ہم ڈسکشن نہیں کر سکتے لیکن قوکلی آپ کو ذرا راؤنڈ اپ دے دیں گے فاروق صاحب پہلی خبر آپ بتا دیجئے گا پہلی خبر جناب یہ ہے پاکستانی عوام کے لیے زرداری صاحب نے اور شریف خاندان نے اعلان کر دیا ہے کہ جتنا ان کی جادادیں ان کے فورن اکاؤنٹس باہر عربوں خربوں پڑے ہیں وہ پاکستان لے کے آرے ہیں پاکستان کے عوام کو وہ سارا پیسن لٹا رہے واپس کر رہے ہیں ویری نائس تنیر صاحب دوسری خبر دے دیجئے گا میں ٹویٹر کے اوپر دیکھ رہا تھا صدر پرویز مشرف اچانک آگے ہیں کراچی انہوں نے کہا کہ میرے ادارے کی عظمت پہ عرفہ رہا تھا میں عدالتوں کا سامنا کروں گا اور پیش ہوں گا عدالت میں تیسری خبر بڑی بڑی خبر ہیں آپ مگو کے پاس آج جرام میں تو جو میرے دل میں میں نے راست چھپایا ہوا تھا کہ بے نظیر بھٹو کے ایک قاتل کون ہے میں رضا کرانا طور پہ اس کمیشن کے سامنے کوٹ میں پیش ہو رہا ہوں اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے بے نظیر بھٹو کے ایک قاتل جو ہے چلیے جلدی سے مجھے چوتی خبر بتا دیں نواز حکومت اگلے ہفتے ختم ہو رہی ہے کابینہ کے نام فائنل ہو گئے ہیں مشاہد اس ہے نگران وزیراعظم آ رہے ہیں امریکہ مان گیا ہے بھارتی جسوس کو ڈھی چوک میں پھانسی دینے کا فیصہ کر لی پارک صاحب پانچویں خبر جلدی سے مجھے دے رمان مالک صاحب نے اعلان کیے کہ میں اپنا نشانے امتیاز واپس کر رہا ہوں عوری ڈگری واپس کر رہا ہوں راجہ پریدشم کہتے ہیں میں بھی اپنا نشانے امتیاز جو ہے واپس کر رہا ہوں پنجاب اسمبلی نے اقرارداد میں آج مافی مانگ لی ہے وومن پروٹیکشن بل واپس لے لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم کوئی اسلام کے خلاف اور لاس خبر میرے پاس یہ ہے کہ امران خان نے کہا کہ میں اب دوبارہ شادی نہیں کروں اور آخری خبر میرے پاس یہ ہے کہ پاکستان کی ہر تحصیل میں میٹرو بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لوہے کے جنگلے ہوں گے اتفاق فانڈری کا پنجاب گورنمنٹ کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے نیب نے کہا ہے کہ اس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا لوگوں کو روزگار بھی لیں یہ خبریں آپ لوگوں نے دیں بہت بڑی بڑی خبریں ناظرین یہتنی بڑی خبریں تو آپ کو سننے کو ملیں گی نہیں اس لیے کیونکہ یہ خبریں درست ہو بھی نہیں سکتی اس لیے کیونکہ آج اپریل فول دے ہے اور اپریل فول کے اوپر آپ ایسی خبریں سن سکتے ہیں نہ تو زرداری صاحب کا سرمایہ باہر سے آنا ہے ناظرین اکاؤنٹز بند ہونے والے ہیں شاید امران خان صاحب کی شادی کرنے کے حوالے سے نہ نہیں کریں گے یہ تمام خبریں آپ لوگ خوابوں میں دیکھ سکتے ہیں یا اپریل فول دے پہ دیکھ سکتے ہیں آج یہ دن ہے اس دن کے اوپر سب لوگوں کو ایک دوسرے کو بے وقوف بنایا جاتا ہے لیکن کیا کریں ہمارے سیاستدان تو ہمیں ویسے بے وقوف بنایا رہتے ہیں ہمیں اس کے لیے اپریل فول دے کی ضرورت نہیں ہوتی پورے سال ہی ہمارے لیے اپریل فول دے بنتا ہے کوئی کہتا ہے کہ بجلی دسمبر کے اندر اس کی لوڈ چیڈنگ ختم ہو جائے گی تو کوئی کہتا ہے کہ یہ والا منصوبہ یا وہ والا منصوبہ اتنی دیر میں ختم ہو جائے گا کوئی کہتا ہے کسی منصوبے کی لاغت اتنی ہوگی لیکن وہ اتنی ہو جاتی ہے یہ تمام چیزیں ہمیں بے وقوف بنایا رکھتی ہے پورا سال ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے ٹویٹر اور فیس بک پر ہم موجود ہیں اگلے شوتہ کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان و پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ